بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ڈیئر ویئرز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے سنڈرنس آج ہم ایڈی پی جنرل میتمیٹکز کا لیکٹر نمبر فائیو سٹارٹ کرنے لگے ہیں جس میں ہم دیکھیں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انیکوئلٹیز تو آج چل کر سنڈرنس آج کا اپنا ٹاپک دیکھتے ہیں سب سے پہلے انیکوئلٹی کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں انیکوئلٹی کی ڈیفنیشن میں نے پہلے سے لیکھ رکھی ہے تو اس کی ڈیفنیشن کو سمجھتے ہیں کہ اس کی ڈیفنیشن میں ہے کیا اور اس کی ڈیفنیشن کو ہم کس طرح ایکسپلین کریں گے اس کی ڈیفنیشن میں ہے سوڈنٹس ان انیکوئلٹی کہ ایک انیکوئلٹی is a statement ایسی statement ہوتی ہے about real numbers real numbers کے بارے میں ان انیکوئلٹی کہ کوئی انیکوئلٹی ایسی statement ہوتی ہے ریال نمبر کے بارے میں involving one of the symbols کہ اگر اس میں ان چاروں سیمبل میں سے کوئی ایک سیمبل ہو جس بھی سٹیٹمنٹ میں تو اسے ہم کہتے ہیں انیکویلٹی دوبارہ اس کو دیتے ہیں ان انیکویلٹی کہ انیکویلٹی جو ہے وہ اسی سٹیٹمنٹ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کوئی ایسا بیانیاں ہوتا ہے جو ہمارے پاس ریال نمبر ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ ان اس سٹیٹمنٹ میں ان چاروں سیمبل میں سے کوئی ایک سیمبل ہو اب ہم ان کو ان سمبلز کو basic جو ہے آپ نے glasses میں classic 7-8 سے ہم پڑھتے آئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ ان سمبلز کو کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں کسی بھی statement میں اگر یہ سمبلز use ہوں تو تو students ہمارے پاس جو first symbol ہے اس طرح اسے کہتے ہیں less than اسے کیا کہتے ہیں students less than اور یہ جو ہمارے پاس second ہے اسے کہتے ہیں اگر اسی طرح نیچے یہ equal کا جو ایک وہ ہوتا ہے line اس طرح کی line لگا دیتے ہیں پھر اسے کہتے ہیں less or equal to less or equal to تو یہ ہو گیا first کو کہتے ہیں less than اور یہ دوسرے sign اس sign کو کیا کہتے ہیں less or equal to اب جو دو یہ ہیں اس میں سے اس sign کو کیا کہتے ہیں greater greater than اب اس کے ساتھ جو یہ sign یا اسے کیا کہتے ہیں greater or equal to greater or equal to ٹھیک ہے سنجھے تو یہ چار جو ہے وہ sign کسی بھی statement میں اگر آ جائے تو اس statement کو ہم کیا کہتے ہیں inequality for example اب اس کی example بھی میں نے دیئے نیچے x greater than 2 اب یہ statement کہہ کہ x جو انسی ہے value وہ کس سے بڑی ہے 2 سے تو آپ دیکھیں یہ کون سا sign استعمال ہو گیا ہے greater کا یہ کس کا sign ہے کس کے لیے ہے inequality کے لیے تو اس statement کو ہم کیا کہیں گے پھر inequality اسی طرح x greater or equal to 20 تو اس کو بھی ہم کیا کہیں گے پھر اس میں کون سا sign استعمال ہو گیا greater or equal to کا اور یہ کس کا sign ہے inequality کا تو اسے ہم پھر کیا کہیں گے اس statement کو inequality اسی طرح x plus 3 less than 3 تو یہاں پہ بھی جو یہ sign استعمال ہو گیا یہ ہمارے پاس استعمال ہو گیا تو اس لیے اسے کیا کہیں گے ہم inequality x square plus 6 less or equal to 2 اب یہ sign استعمال ہو گیا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے پھر یہ بھی inequality ہے x square plus 2x minus 3 less than 0 تو اب یہاں پہ بھی جو یہ sign کون سے استعمال ہو گیا inequality کا یہ جو inequality کی definition میں ہم نے چار sign دیکھیں ان میں سے یہ sign استعمال ہو گیا تو اس کو ہم کیا کہیں گے پھر یہ بھی ایک statement جو ہے وہ inequality کی ہے students اب ہے ہمارے پاس types of inequalities کہ inequalities کی کتنی types ہیں basically inequalities کی وہی types ہیں جو یہ چار signs ہیں تو دیکھیں اگر تو there are four types of inequality there are four types of inequalities کون کون سے ہیں first پہ ہمارے پاس یہ ہی ہے less than اسے کیا کہتے ہیں less than اوپر میں بتا چکا ہوں پہلے بھی second پہ ہمارے پاس less اور equal to ان کی ترتیب آپ چینج بھی کر سکتے ہیں گریٹر کو پہلے لے لیں less کو بعد میں آپ کی مرضی ہے less اور equal to یہ inequality کی type یہ بھی inequality کی third پہ ہے type ہمارے پاس greater than اسے کیا کہتے ہیں greater than اس کے بعد last پہ ہمارے پاس اسی طرح اگر لگا دیں یہ greater are equal to greater are equal to تو یہ types ہوتی ہیں ہمارے پاس کسیز کی inequalities کی first پہ less than second پہ lesser equal to اور third پہ greater than اور fourth پہ ہمارے پاس greater are equal to تو ان چاروں types میں سے کوئی بھی اگر type آجے تو وہ کیا کہلاتی ہے inequality ان چاروں سائن میں سے دوسرے اب آگے ہم چلتے ہیں ہمارے پاس rules of inequalities کہ inequalities کے کچھ rules ہوتے ہیں جو basic جن کو ہم نے دیکھنا ہوتے ہیں ہمارے questions اگرہ میں یہ use ہوتے ہیں تو ہم rules کو دیکھتے ہیں کہ یہ rules کون کون سے ہیں کس طرح جو ہے وہ ان کو ہم نے دیکھنا ہے کس طرح ان کو آگے اپنے questions اگرہ میں implement کرنا ہے تو first rule ہے students ہمارے پاس if x belongs to r set of r جو real number سے اگر x بلانگ کر رہے ہیں کوئی number تو اس کے بارے میں کیا information ہو سکتی ہے یہ ہم نے اپنے کل والے lecture میں بھی دیکھا تھا کہ اگر کوئی real number ہے تو اس کے بارے میں تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا وہ zero ہے یا پھر وہ negative number ہے یا پھر وہ positive number ہے اگر ابھی ہم کس کو discuss کر رہے ہیں rules of inequalities کو تو اس کو ہم inequalities کی روح سے دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس کی definition کیا بنے یہ ساری باتیں clearly دیکھ چکے تھے اگر میں یہاں پہ revise کرواؤ تو میڈ میں ہمارے پاس zero ہوتا ہے یہاں پہ negative numbers ہوتے ہیں اور یہاں پہ positive numbers یہ ہم ریال line topic میں clearly پڑھ چکے ہیں یہ minus one یہ minus two اور یہاں پہ minus three zero کے جو یہاں left پہ ہوتے ہیں وہ negative numbers اور یہ بتایا تھا یہ less than zero ہوتے ہیں اور جو right پہ ہوتے ہیں یہ greater than zero ہوتے ہیں ٹھیک ہے students تو اب اس کے بعد دیکھیں x greater than zero سے مرادی ہے کہ وہ نمبر positive یا تو positive ہو سکتا x less than zero اس سے کہ ہم راتے ہے یا وہ negative ہو سکتا ہے یا پھر تیسری شرط کیا رہ گیا کہ وہ خود zero ہو سکتا ہے number and just one of these is true کہ ان تین statement first second اور third ان تین statements میں سے کوئی ایک statement ٹھیک ہو سکتی ہے یا وہ ایک number ایک ہی وقت میں positive ہو سکتا ہے یا negative یا پھر zero ٹھیک ہے سنرز تو ان تین statements میں سے کوئی ایک statement جو ہے وہ درست ہوگی ٹھیک ہے سنرز اب ہمارے پاس ہے second rule second rule میں وہ کہتا if x greater than y کہ x کوئی number ہے یہا پہ کہہ سکتے for all x y belongs to set of اگر ہم دونوں کو منس سے multiply کر دیں تو یہ greater sign جو ہے اگر less than منس x less than منس y اب ہم اس کو example کے ذریعے سے دیکھتے ہے کہ کیا یہ statement درست ہے یا نہیں ہے تو students اس second rule کو سمجھنے کے لیے دو number لے لیے ایک 3 ہے 4 ہے 4 3 ہے تو اب اگر اس example کو دیکھیں وہ کہتا ہے آپ دونوں کو منس سے multiply کروا میں نے 4 کو منس سے multiply کروایا اور 3 کو منس سے multiply کروا اب بھی ان کے درمیان میں نے inequality نہیں ڈالی ہم real line سے دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان inequality کیا آئے گی منس 4 دیکھیں minus 4 یہاں پہ ہم اپنے real line previous lexor میں سیکھ چکے تھے کہ real line میں جو negative values جو زیادہ قریب ہوتی ہے وہ value بڑی ہوتی ہے اب ہم کن کو compare کر رہے ہیں minus 4 اور minus 3 کو دیکھیں کون سی value 0 کی زیادہ قریب ہے یہ منس 3 زیادہ قریب ہے تو minus 3 value بڑی ہوگی اور minus 4 چھوٹی value ہوگی تو یہاں پہ کیا آئے گا کہ minus 4 less than minus 3 تو یہ statement کیا ہوگی یہ statement true کہ اگر دو numbers کے درمیان یہاں sign greater than کیا ہے آپ منس سے multiply کیا تو sign less than کا اس کے برقص دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر دونوں کے درمیان less than کا sign ہے اور آپ نے minus سے multiply کیا تو پھر کیا ہو جائے گا ان کا sign الٹ ہو کے greater کا ہو جائے گا اس کی example اگر ہم دیکھیں 3 اور 4 ان کو دیکھ لیں 3 less than 4 سن اب ان کو minus سے multiply کرویں minus 3 اور یہ کیا ہو جائے گا minus 4 دیکھیں minus 3 بڑا ہوتا ہے کہ minus 4 سے تو کیا ہو گیا کہ اگر less than ہے اور آپ نے minus اس کو multiply کیا دونوں values کو تو sign greater میں change ہو گیا تو sign میں change ہو گیا less than تو جب بھی آپ iniquility میں minus سے multiply کرنے یا پھر inequality کا sign بھی change ہو جائے گا اگر greater ہے تو less ہے تو greater ہے آگر اس کو دیکھیں third rule کو if x y and c belongs to set of real numbers then x plus c greater than y plus c وہ کہتے اگر آپ اگر ہم اس کی ایک example دیکھیں کہ 4 اور 3 number لے لیں تو 4 کیا ہوتا greater than 3 اب اگر میں دونوں میں add کر دوں یہاں 4 plus 5 اور 3 plus 5 ہمارے پاس تو 4 plus 5 9 اور 3 plus 5 8 تو آپ دیکھیں دونوں کے درمیان کیا sign کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سیم number آپ دونوں میں اگر add کریں تو اس inequality پہ کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ less ہے تو less رہے گا اگر greater ہے تو پھر وہ greater ہی رہے گا اب اگر ہم آگے چلیں پہ property ہمارے پاس جو rule ہے if x positive x greater than zero and y greater than zero then x y greater than zero وہ کہ کہ اگر آپ پاس x بھی positive number ہے تو آپ دونوں کو multiply کرتے ہیں تو وہ پھر بھی پھر رہیں گے positive example لیتے ہیں 2 ہے آپ کو پتہ positive 6 ہے positive اب ہم 2 اور 6 کو multiply لے کرواتے ہیں 2 6 کیا آگیا answer 12 12 کیا ہمارے پاس positive number دو positive number کا product ہوتا ہے وہ بھی کہا ہمیشہ positive اب ہم سنننس آئیں گے 5th rule پہ if x greater than y and y greater than z وہ کہتے کہ اگر ایک number ہے x اور x بڑھا ہے y سے اور آگے y جو بڑھا ہے z سے تو then rule کیا بنے گا کہ x پہلا نمبر z سے بڑھا ہوگا ہم اس کو بھی example کی روح سے دیکھ لیتے ہیں دیکھتے ہم کہ یہ 8 7 سے بڑھا ہے فرض کیا یہ 8 ہمارے پاس x ہے اور یہ کیا ہمارے پاس y ہے اب آگے y کو کسی اور نمبر سے فرض کیا یہ y 7 جو ہے وہ 6 سے بڑھا ہے اور یہ 6 کیا ہے z اس example کی روح سے دیکھیں یہ x greater than x کیا ہمارے پاس 8 تو یہ z کیا 6 تو ظاہر سی بات ہے 8 کیا ہوگا greater than 6 ہوگا 8 کیا ہمارے پاس x اور یہ کیا ہے z درمیان میں greater than تو یہ statement بھی ہماری true ہو گئی اب last جو ہمارے پاس ہے x y mod less or equal to x y mod یہ سے کیا کرتے ہیں the triangular inequality کہ اگر دو numbers کو آپ add کر کے ان کا مول لیں ان کا less or equal to کس سے ہوگا ان کا الگ مول لے کو دیکھا تو آج کے لیکچر میں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی کوئی کنسپ سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ اپنی فیڈبیک بھی دے سکتے ہیں اس کے لاوہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک سے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب پر ساتھ میں دیئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اس سے انشاءاللہ ہم اپنے نیکس لیکچر میں جو ہے لینیر ان ایکویلٹیز سٹارٹ کریں گے تو اپنے نیکس لیکچر تک اللہ حافظ